ہمارا ٹاپک ہے پروپرٹیز آف ان ایکوائلٹیز آج کی ویڈیو میں ہم پروپرٹیز آف ان ایکوائلٹیز کے بارے میں پڑھیں گے انہیں آرڈر پروپرٹیز بھی کہتے ہیں نمبر ون ٹریکاورٹومی پروپرٹی سکرین پر آپ کو مطلب شیپز دکھائی گئی ہیں ان شیپز کا پس میں کیا ریلیشن ہے جیسا کہ بول اے اور بول بی کو دیکھیں بول اے بول بی سے بڑی ہے تو ہم گریٹرے کا سائن لگائیں گے دوسری بول کو دیکھتے ہیں بول سی بول ٹی سے چھوٹی ہے تو ہم لیس دن کا سائن لگائیں گے آخر میں بول اے اور بول اے کو دیکھتے ہیں جو آپس میں برابر ہیں تو ہم ایکوال کا سائن لگائیں گے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان تین ہی ریلیشن ہو سکتے ہیں بڑا چھوٹا یا برابر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فور آل اے بی بلانگ سو ریال نمبرز یا تو اے بی سے بڑا ہوگا یا اے بی سے چھوٹا ہوگا یا اے بی کے برابر ہوگا اس پرپرٹی کو ٹرائکوٹومی پرپرٹی کہتے ہیں نمبر دو ٹرانزیٹیف پرپرٹی اس کے دو کیسز ہیں کیس ون سکرین پر آپ کو تین بولز دکھائی گئی ہیں بول اے بول بی سے بڑا ہے یعنی اے is greater than b بول بی بول سی سے بڑا ہے یعنی بی is greater than c تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بول اے بول سی سے بھی بڑا ہے For all ABC belongs to real numbers اگر AB سے بڑا ہو اور BC سے بڑا ہو تو ABC سے بڑا ہی ہوگا اسے ایک مثال کے مدد سے سمجھتے ہیں Let A is equal to 5 B is equal to 4 C is equal to 3 پہلی condition کے مطابق A is greater than B 5 is greater than 4 دوسری condition کے مطابق B is greater than C یعنی 4 is greater than 3 تو A is also greater than C تو transitive property hold کر رہی ہے اسی طرح case 2 کو سمجھتے ہیں For all real numbers A, B and C اگر AB سے چھوٹا ہے اور B, C سے چھوٹا ہے تو ABC سے چھوٹا ہی ہوگا Ball A, ball B سے چھوٹا ہے اور ball B, ball C سے چھوٹا ہے تو clearly دیکھ سکتے ہیں کہ ball A, ball C سے بھی چھوٹا ہی ہوگا اب آپ اس کی practice کریں نمبر 3, additive property سکرین پر چار سرخ اور تین سبز ball دکھائی گئی ہیں سرخ ball سبز ball کی نصفت زیادہ ہیں اب اگر دونوں طرف دو ball جمع کی جائیں تو سرخ ball چھوٹا ہو جائیں گی اور سبز ball پانچ ہو جائیں گی پھر بھی سرخ ball سبز ball سے زیادہ ہی رہیں گی تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ for all A, B belongs to real number اگر A بڑا ہے B سے اور کوئی real number C دونوں طرف جمع کیا جائے تو A plus C بڑا ہوگا B plus C سے اب دوسرے case کو سمجھتے ہیں سکرین پر آپ کو چار سرخ ball اور تین سبز ball دکھائی دے رہے ہیں سرخ ball سبز ball سے زیادہ ہیں 4 is greater than 3 دوسری طرف تین پیلے ball اور دو نیلے ball دکھائی دیئے گئے ہیں پیلے ball زیادہ ہیں اور نیلے ball کم ہیں 3 is greater than 2 اب اگر سرخ ball میں پیلے ball جمع کریں تو 4 plus 3 is equal to 7 تو اس طرح سات ball حاصل ہوں گی اسی طرح سبز ball میں نیلی ball کو جمع کریں 3 plus 2 is equal to 5 تو 5 ball آئیں گی واضح ہوتا ہے کہ 7 is greater than 5 یعنی اگر a, b, c, d چار ریل نمبر ہیں a بڑا ہے b سے اور c بڑا ہے d سے تو a plus c بڑا ہوگا b plus d سے اسی طرح اگر a چھوٹا ہے b سے اور c چھوٹا ہے d سے تو a plus c بھی چھوٹا ہوگا b plus d سے امید ہے کہ آپ کو ان properties کی سمجھ آگئی ہوگی اب آپ ان کی practice کریں number 4 multiplicative property part a for all a, b, c belong to real number and c is greater than 0 یعنی c کوئی بھی positive number ہو then part 1 a is greater than b this implies that a, c is also greater than b, c اس کو ایک مثال کے مدد سے سمجھتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ a is equal to 5 اور b is equal to 3 ہے a is greater than b ہے یعنی 5 is greater than 3 ہے 5, 3 سے بڑا ہے اب c is equal to 2 کو دونوں طرف multiply کرتے ہیں 5 into 2 is greater than 3 into 2 10 is greater than 6 a, c is greater than b, c تو a, c بڑا ہے b, c سے پر ثابت ہوتا ہے کہ اگر a, b سے بڑا ہے اور کسی نمبر کو دونوں طرف ضرب دینے سے inequality پر کوئی فرق نہیں پڑتا a, c بڑا ہوگا b, c سے number 2 a is less than b this implies a, c is less than b, c فرض کرتے ہیں کہ a is equal to 2 اور b is equal to 3 ہے a is less than b تو 2 is less than 3 ہوگا اب c is equal to 2 کو multiply کرتے ہیں 2 into 2 is less than 3 into 2 4 is less than 6 a, c is less than b, c part b for all a, b, c belong to real number c is less than 0 یعنی c کوئی negative number ہو part 1 a is greater than b this implies that a, c is less than b, c مثال کے بند سے سمجھتے ہیں فرض کریں کہ a is equal to 5 اور b is equal to 3 ہے a, b سے بڑا ہے 5 is greater than 3 c is equal to minus 2 کو multiply کرتے ہیں 5 into minus 2 is greater than 3 into minus 2 10 is less than minus 6 یعنی minus 6 بڑا ہے minus 10 سے جس سے inequality کا sign تبدیل ہو جائے گا یعنی negative number سے multiply کرنے سے inequality کا sign تبدیل ہو جاتا ہے part 2 اسی طرح اگر a, b سے چھوٹا ہے تو negative number c سے multiply کرنے سے a, c بڑا ہو جائے گا b, c سے a is equal to 2 اور b is equal to 3 ہو تو a is less than b this implies that 2 is less than 3 c is equal to minus 1 سے multiply کرنے سے minus 1 into 2 is less than 3 into minus 1 minus 2 is greater than minus 3 a, c is greater than b, c part c for all a, b, c, d belongs to real number a, b, c, d are positive numbers then number 1 a is greater than b and c is greater than d this implies that a سے is greater than b d first کریں a is equal to 4 b is equal to 2 اور c is equal to 3 d is equal to 2 ہو تو b چھوٹا ہے a سے 4 is greater than 2 d c سے چھوٹا ہے 3 is greater than 2 اب a کو c سے اور b کو d سے ضرب دیتے ہیں 4 multiply by 3 is greater than 2 multiply by 2 12 is greater than 4 4 12 سے چھوٹا ہے یعنی a, c بڑا ہے b, d کے part 2 اسی طرح اگر a is less than b اور c is less than d ہو تو a, c is less than b d مثال کے منزل سمجھتے ہیں a is equal to 3 b is equal to 4 c is equal to 2 اور d is equal to 3 ہو تو a is less than b 3 is less than 4 c is less than d this implies 2 is less than 3 دونوں ایک پیشنز کو آپس میں multiply کرتے ہیں 3 multiply by 2 is less than 4 multiply by 3 6 is less than 12 تو یہ واضح ہے کہ 6, 12 سے چھوٹا ہے یعنی b, d is less than ac b, d چھوٹا ہے ac سے امید ہے کہ آپ نے سب کنسپٹ اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے پھر ملتے ہیں اگلی لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ